اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے ریڈکس جیس کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں خوش حمدید کرتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور یہ ہمارا اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کا پارٹ ایٹین ہے اور آج کی اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم ریڈکس ٹول کٹ کے اندر موجود ایک اور اے پی آئی جو کہ ہے کریئٹ اسنگ تھنگ کے نام سے اس کو استعمال کرنا سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اے پی آئی جو ہے یہ ہماری کس طریقے سے ہلپ کرتی ہے اور اس کی مدد سے ہم ریموٹ اے پی آئی سے جو سرور سائیڈ اے پی آئی ہوتی ہے اس سے ڈیٹا کو کیسے پروپرلی جو ہے وہ فیچ کر سکتے ہیں اور اس کے پینڈنگ سٹیٹ اس کی ریجیکشن سٹیٹ اس کے فل فیل سٹیٹ کو کیسے ہم مینج کر سکتے ہیں ایکچولی یہ تینوں جو سٹیٹس ہیں یہ اے سنگ تھنگ جو کریئیٹ اسنگ تھنگ اے پی آئی ہے یہ ہی اس کو ہینڈل کرتی ہے اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے اس کو اپنی اپلیکیشن کے اندر اور دیکھس کی سٹیٹ کے اندر اس کو پروپرلی مینج کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پروپرلی ڈسپلی کر سکتے ہیں یوزنگ یوز سیلیکٹر ہو کے اندر ری ایکٹ اپ سو ہوپ فولی یہ جو اے پی آئی ہے یہ آپ کے لئے کافی ہلپ فول ہوگی یہ ایک اپشنل اپی آئی ہے لیکن آگے آنے والے ویڈیو ٹیٹوریلز میں جس میں ہم رٹی کے کیوری جو کہ ریڈکس ٹول کیٹ کیوری ہے اس کو جب سیکھنا سٹارٹ کریں گے تو اس میں یہ ہمیں کونسپٹ دوبارہ سے یوز کرنا پڑے گا تو اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو پہلے ہی آپ کو ایکسپلین کر دوں اور اس اپی آئی کے بارے میں پریکٹیکل ہی ایک ایک اگزامپل کے ساتھ بتا دوں سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کی آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو بھی آنکار لیجے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹیٹوریلز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اسے ریڈکس جیس کے ویڈیو ٹیٹوریل کو سو اس وقت جہاں پر میں آگئین ریڈکس ٹھولکٹ کی جو افیشل ویب سائٹ ہے ریڈکس ڈیش ٹھولکٹ ڈاٹ جیس ڈاٹ آرگ اس پر موجود ہوں یہاں سے ہم جائیں گے گیٹ سٹارٹڈ پر اور یہاں سے ہم سکرول ڈاون کریں گے اور جائیں گے کریئیٹ آسنگ تھنک اے پی آئی کے بارے میں سیکھیں گے تو یہ کیا کرتا ہے یہ accept کرتا ہے an action type string and a function that returns a promise and generates thunk that dispatches pending fulfilled اور rejected action types based on that promise so basically اس کو ہم ایک promise api دیتے ہیں جیسے fetch api یا axios ہے یہ ہمارے پاس ایسی api api's ہیں جو promise based api's ہیں اور یہ ہم ان کو use کر سکتے ہیں async method کی مدد سے بھی اور then catch کے block کی مدد سے بھی ہم ان کو use کر سکتے ہیں so یہ جو create async thunk api یہ آٹومیٹکلی پھر اس promise based api کی base پر ہمیں یا تو pending state return کرے گی dispatch return کرے گی dispatch کرے گی pending state کو یا fulfilled state کو یا rejected state کو اور اس کی ہمیں action types create کر کے return کرے گی based on the promise so hopefully یہ جو definition ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ لگ ہوگی کہ create async thunk basically کس طریقے سے کام کرتا ہے لیکن جب ہم اس کو practically کریں گے تو آپ کو اس کی اور بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی اب میں یہاں پر create async think والے link پر click کرتا ہوں تو یہ اس کی مجھے detail میں لے جگا so اس کا overview ہے function that accepts a reduction action type string یہ وہ ہی اس کی definition ہے سمجھ ہے ہوتا ہے جس کو آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے یہ ایک ہمارے پاس action type ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ اس میں async use کر سکتے ہیں یا normally then catch statements کو use کرتے ہوئے ایک اپی آئی کو response اپی آئی کا response return کر سکتے ہیں یہ ایک call back function ہوتا ہے یہاں پر اس کو دوسری طریقہ اس کو reducers کے اندر ہم slice کے اندر use کرتے ہیں ان extra reducers لیکن اگر آپ create reducers use کر رہے ہیں تو اس میں آپ directly اس کو use کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو create سنگ تھنگ ہے اس کو نہ صرف create slice بلکہ create reducer کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں لیکن most recommended way ہے وہ ہے کہ آپ create slice کو ہی use کریں میں آپ کو دونوں طریقے سکھا دوں گا پہلے میں create slice کے through کروں گا پھر میں create reducer کے through سو چلیے پہلے اس کو practically کر کے دیکھتے ہیں create slice کی مدد سے کیسے اس کو handle کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے create reducer کی مدد سے ہم کس طریقے سے اس کو handle کرتے ہیں تو میں اپنے vs code کو open کر لیتا ہوں اور make sure کیجئے کہ آپ کے application بھی backside پہ run ہو رہی ہو اور یہاں پہ terminal یا command prompt یا powershell کے اندر آپ نے yarn start کے مدد سے اس کو run کیا ہوا ہو تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے ہماری application تو اس کو میں text کو تھوڑا سا zoom in کر لیتا ہوں i think this will be enough اور اس کے بعد یہاں پر src کے folder میں اب اس کے لیے میں ایک اور component اور ایک store create کروں گا تو یہاں پر دو فائلز میں create کروں گا ایک create کروں گا api-store.js یا store api کہہ لیتے ہیں اس کو یا api-store.js ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہم define کریں گے وہ سارا store جو ہوگا api سے related ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں import کرنا ہے configure store کو پھر اس کے بعد ہم create slice کو import کریں گے اور اس کے بعد create async thunk from at the rate redux.js toolkit تو یہاں پر ہمیں const store create کرنا ہے اور configure store کے اندر یہاں پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم reducer کے اندر جو ہے وہ multiple reducers پاس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم const root reducer create کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہوگا سب سے پہلے ہم نے create کرنا ہے todos کا reducer اور اس کو ہم پاس کریں گے todos api dot reducer میں اس کا نام todos api دوں گا پھر 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 ہم initial state دیں گے اس کو جو کہ ہمارے پاس todos ہوں گے اور وہ ہوگی ایرائز ایرائز آف ایرائز اس کے بعد ہم یہاں پر reducers پاس کریں گے اس کو reducer بسیکلی جب ہم async thunk create async thunk کو use کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے simply api سے data fetch کر اس کو populate کرنا ہے تو بلکہ اس کے لئے ہم یہاں پر extra reducer کو use کریں جو کہ ایک builder ہمیں جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں وہ return کرے گا اور اس builder کے یہاں پر cases ہم add کریں گے تو یہاں پر simply export کر لیتا ہوں default store اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس create slice بن گیا اب یہاں پر ہم create کرتے ہیں const fetch to do so یہ جو fetch to do is basically json place holder کی website سے fetch کریں so create async thunk اور اس کے اندر پہلا جو ہوگا وہ definitely ہمارے پاس action ہوگا so to do slash is میں ہمارے پاس action کہہ دیتے ہیں fetch to do slash fetch to do اور دوسرا ہمارے پاس callback function ہوگا جس کو آپ async بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ use کر سکتے ہیں normally اس کے ساتھ then اور catch کے ساتھ بھی so لیکن اگر آپ use کرتے async then آپ کرنا پڑے گا اس کو properly try catch block میں تو میں اس کو use کر لیتا ہوں بغیر async ہے اور یہاں پر direct ہم fetch یہاں پر api دیں گے یہاں پر then کریں گے response آئے گا ہمارے پاس جو کہ json میں return کریں گے یہ traditional ہے جو ہم کرتے آرہے ہیں then ہمارے پاس products or yeah to do آئیں گے اور یہاں پر ہم to do co return کریں گے اور dot catch میں ہمارے پاس error آئے گا جس میں ہم return کریں گے error کو اور simply ہم یہاں پر return کریں گے fetch کو so یہ to do sori to do تو یہ ہمارے پاس اس کی fetch api بن گی اب اس fetch to do کو ہم dispatch کریں گے یہ ہی پر store کے بعد میں یہاں پر store اور یہ basically callback function ہوگا sori تو یہ ہمارے پاس complete ہمارا api store جو ہے وہ create ہو چکا ہے اس کو ایک دفعہ پھر آپ اور سے دیکھ لیں اور اس کی practice بھی ساتھ ساتھ کریں یہاں پر ابھی ہم user کو دیں گے fetch api کا link تو یہاں پر ہمارے پاس میں دھر اوپن کر لیتے بلکہ next tab میں open کر لیتے ہیں json placeholder dot com slash to do یہ 200 کے قریب ہمیں to do return کرتا ہے تو یہ url ہے اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو paste کر دیتے ہیں یہ جو fetch to do die automatically handle ہو by over redex toolkit کرے گا اب ہم کیا کرتے ہیں ایک new file کریں گے اور اس کو نام دیں گے to do to do دے دیتے نام صرف to do dot js اور چونکہ یہ component ہوگا تو اس کا capital letter میں نام رکھیں گے اور یہاں پر rf a c e rf a c e اور یہ ہمارے پاس ایک component جنریٹ ہو جائے گا اب اس component کے اندر ہم سارا data جو ہے وہ display کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو wrap کرنا ہے provider کے اندر تاکہ ہم اس کے اندر اپنے use selector hook use dispatch کو use کر سکیں definitely use dispatch کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں پر store کے dispatch already کر فیچ todos کو تو یہاں پر ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ہم نے cases add نہیں کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر todos میں آئیں گے اور اس کو ہم app کے اندر یہاں پر use کریں گے سو یہاں پر سب سے پہلے ہم import کرتے ہیں provider کو from react redux اور پھر یہاں پر add the end جہاں سے div close ہو رہی ہے یہاں پر provider کو add کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم todos رکھے ہم نام todos رکھے todos ہے todos اور یہ ہمارے پاس todos ہو گیا اور اس کو import کر لیتے ہیں control space اچھا یہاں پر کہ todo is not defined so import todos from dot slash todos so اب یہ ہو گیا اب اس کے بعد اس کو store ہم نے پاس کرنا ہے so ہمارے پاس store ہے وہ basically یہ store ہے то اس کے اندر بھی ہم اس کو store ہی return کر رہے ہیں میں اس کو bhi API store کہہ دیتا ھوں just to make differentiation differentiation so یہاں پر بھی ہم API store لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر import API store from dot slash API store اور اس API store کو ہم پاس کر دیں گے اس API store کو یہ ہمارا to do section بھی component بھی successfully create ہو چکے اب ہم نے سارا کام اس component کے اندر کر نا یہ جو component ہے سب سے پہلے سائیڈ bar کو close کر کے اس کو تھوڑا سا اور zoom in کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اسی میں سارا کام کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر import کرنا ہے use selector function کو react redux سے import کریں گے اور یہاں پر اس کو use selector اور state ہمارے پاس to پہلے کام کریں اس میں سے ہم کس کو کریں گے accept to do api کو ہمارے پاس to do کو ہم نے یہاں پر extract کر لیا وہ کہہ رہا کہ آپ نے to do کو کہیں پر use نہیں کیا اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایک اور کام کریں گے چونکہ ہم نے اس کے اندر status پر خاص کریں گے اور پھر اس کو ہم true یا false کریں گے based on data fetching pending میں ہے یا fulfilled ہے یا rejected ہے اس کی base پر so یہاں پر to do آجے گا اور ہمارے پاس loading دونوں آجیں گا so اگر تو یہ if loading ہے then simply return کر دو H2 اور اس کے اندر لڈنگ to do یہ والا message show کر دو اس کے بعد یہ جو to do ہمارے پاس آئیں گے ان کو ہم لوب کے through render کرنا ہے تو یہاں پر ہم return کریں گے اور ul لگا لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم تو ہم نے اپنے component کے اندر to do loading کی مدد سے یہ چیز achieve کر لی error کو بھی detect کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی فیلال ہمیں error کوئی error کی ضرورت نہیں ہے ورنہ error بھی ہمیں یہاں پر define کرنا پڑتا ہے error null تو start میں ہمارے پاس error null ہوگا پھر اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر extra reducers کے اندر یہاں پر define کریں تو یہاں پر اب سب سے پہلا ہم نے لکھنا case builder dot add case اور اس کے اندر ہم ایک case لکھیں گے پھر دوسرا add case ہوگا پھر اس کے بعد ہمارے پاس add case یہ ہوگا pending کا rejected کا اور fulfill کا سو تین add case تین case ہمارے پاس یہاں پر ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے action creator دینا ہے so action creator ہمارے پاس fetch to do dot pending so fetch to do dot pending fetch to do یہ ہے ہمارے پاس اور یہ ہے اس کے pending اور اس کے اندر پھر ہم state اور action پاس کریں گے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے state کے اندر جو loading ہے is equal to true کر دیں گے so ہم نے اس کو loading کو true کر دیا اور اس کے بعد دوسرا case ہوگا fetch to do dot fulfilled کہ جب وہ fulfilled ہو جگا تو state action اور اس کے بعد ہم یہاں پر state dot loading کو کر دیں گے false اور state dot to do کے اندر move کر دیں گے action dot payload جو بھی یہ payload کے ذریعے data return کرے گا اس کو ہم return کر دیں گے اور جو last case fetch to do dot rejected ہے اور اس case میں state اور action میں ہم کریں گے اور یہاں پر simply state dot loading کو ہم کر دیں گے false اور state dot ہم نے error کو لیا تو اس میں ہم جو بھی error display کروانا چاہیں وہ display کر سکتے ہیں so action dot payload کر دیتے ہیں maybe payload میں ہمارے پاس error آ جائے گر تو otherwise یہاں پر custom string بھی pass کر سکتے ہیں اس کو ok so یہ ہمارے پاس ہے اس کے ساری states ہیں simply ہم نے builder کے 3 state pending fulfilled or rejected states کو manage کیا inside overloading or error based on the loading or error so یہاں پر simply ہم نے true kia ایک اور کام بھی کر سکتے ہے تو state dot to do is equal to empty کر دیتے کہ جیسے ہی ہم fetch کرنے جا رہے ہیں تو state dot to do کو empty کر دو so یہاں پر ہم simply empty array return کر دیتے ہیں so یہاں پر dot add default case بھی ہوتا ہمارے پاس simply state action simply empty object return کر تا so یہ ہے ہمارے پاس ہمارا extra reducer builder کی مطلب سے using create slice so اب یہاں پر سارا کام ہمارا ہو چکا ہے to do میں اب ہمیں یہاں پر action creator is not defined تو دیکھئے اب جیسے میں پیج کو ریلوڈ کیا ہمارے پاس 200 جو to do 's from this json place holder یہاں کہ سارے ہمارے پاس اب یہاں پر show ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے سو اس طریقے سے ہم create async thang کو use کرتے ہوئے external api data کو آسانی کے ساتھ fetch کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے اس provider کو use کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بھی ہمارے پاس provider ہے ایک چولی یہاں پر میں use کر رہا ہوں یہاں پر اپ کے اندر یہ ہے ہمارے پاس کون سا provider اور یہاں پر ہم api provider کو بھی use کر سکتے اپ 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 پروائیڈر لیٹ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس api provider ہے so یہ api provider basically کہاں سے extract ہو رہا یہ ہو رہا from redux toolkit curie slash react ٹھیک اپ اپ پروائیڈر کو بھی use کر لیتے ہیں یہ ہو رہا ہے redux toolkit سے so at the rate react js slash sorry not react js redux js redux js slash toolkit slash curie slash react اس کے بعد api provider کو use کریں گے یہ اس جگہ پر so api provider simply اس طریقے سے پھر اس کو api store ہم اس طریقے سے یہ دیکھیں api pass کر رہے ہیں اور یہ پر ہمارا کام اب میں اس کو واپس reload کرتا ہوں یہ پر اوک 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 وہ کہہ رہا کہ کس چگہ پر reducer api provider dot tsx configure store reducer dot path api اچھ چونکہ ہم proper api والا نہیں use کر رہے سو اس لئے میں یہ پر provider use کر گا so یہ پر provider کو use کر لیتے ہیں کیونکہ api provider کے لیے ہم proper api is چاہیے تو یہ پر ہمارے پاس proper api is نہیں ہے تو میں اس کو use کر لیتا ہوں provider کو کریں گے اب ہمارے پاس صحیح سے data واپس آگیا ہوگا ہمارے پاس data یہاں پر واپس آ چکا ہے api provider کی جگہ پر ہم simple provider کو use کریں گے تو یہ ٹکنیک ہے using create slicer اب ہم create reducer کی مدد سے اس کو سیکھتے ہیں so create reducer میں ہم directly builder کو use کر سکتے ہیں so it means یہاں پر میں sublime میں آتا اور اپنے api store میں آتا ہوں so یہاں پر ہم create slicer کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو یہاں پر میں اس کو کومنٹ کرتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں const to do api is equal to create reducer اور create slicer کی جگہ پر ہم create reducer کو import کر لیتے ہیں so create reducer میں ہمارے پاس again جو ہم نے previous video tutorial میں یہاں پر store میں دیکھا تھا کہ create reducer کو جب ہم use کرتے ہیں کس جگہ پر ہم نے use کیا تا create reducer so create reducer اس کے بعد ہمیں یہاں پر actions دینے ہوتے دیکھیں یہاں actions ہم دے رہے تو یہ actions ہمارے to do سے ہی آئیں گے تو اس کے اندر بھی ہم اس کو default state دیں گے جو بھی value دینا چاہے یا to do 's دینا چاہے تو یہاں پر ہم دیں گے تو یہاں پر ہم اس کو یہاں پر directly ہم اس کو object پاس کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے یہاں پر value پاس کی تھی تو یہ automatically اس کو initial state میں لے آئے گا اس کو ہم پاس کر دیتے ہیں to do array اور اس کے بعد ہم builder کو use کریں گے اور builder کے اندر ہم پر ہمارے پاس سارے functions ہم اب یہاں پر add case کریں گے تو یہ سارے case ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں یہاں سے لے کر یہ جو سارے case کیونکہ ہم نے already کی تو ہمیں ضرور نہیں ہے یہاں تک ہم اس کو copy کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں paste کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو uncomment کر دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس case سارے add ہو گئے ہیں definitely اس میں کوئی problem تو نہیں ہے نہیں اکی ہو گیا so it means اب یہ جو create reducer to do api ہے تو ہمیں یہاں پر جب پاس کرنا ہے تو simple to do api ہم پاس کریں گے reducer mention کرنے کی ضرورت نہیں ہے so واپس ہم آتے اپنی اپلیکیشن کے اندر اس کو ری لوڈ کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس data ویسے کا ویسے ہی آ رہا ہے inspect element کرتے ہیں اچھا ایک error ہوگا یہاں پر key نہیں میں نے دی تو کی بھی دے لیتے ہیں یہاں پر ہمارے to do js فائل میں یہاں پر key is equal to to do ڈاٹ ڈی سو یہ ہم نے to ڈاٹ ڈی بھی دے دی تو ہمارے پاس اب error warning بھی جو پہلے آ رہی تھی key کی وہ ختم ہو گیا اور ہمارے پاس سارا data fetch ہو کے proper API سے آ رہا ہے سو اس کو یہاں پر ہم تھوڑا سا zoom out کر لیتے سو یہ ہمارے پاس API کو create کرنے کے دو طریقے create slice کی مدد سے بھی اور create reducer کی مدد سے بھی سو create reducer میں ہم نے دیکھ لیا کہ create reducer کے اندر ہم to do pass کر سکتے آرے یہ ہمارے پاس initial state ہو جاتی ہے اس کے بعد builder میں object callback function بیلڈر پاس کرتے ہیں اور وہی کام ہم پرفارم کر سکتے تین پینڈنگ ہے اور یہ ہمیں مل رہے ہیں fetch to do یہاں سے جس کو ہم یہاں پر dispatch کر رہے ہیں اور پھر to do use selector سے to do api میں سے ہم to do s اور loading کو fetch کر رہے ہیں سو اب اس کو دیٹا آنا چاہیے سو دیکھیں loading to do آپ کو لکھا ہوا نظر آیا ہوگا پہلے یہ دیکھیں loading to do اور اس کے فورا بعد ہمارے پاس ہمارا data آگا یہ loading to do تب تک رہے گا جب تک data پورا load نہیں ہو جاتا so it means it automatically handle your promise based api this create async thunk function so دوستو یہ تھا ہمارا آج کا redux js کا video tutorial جس میں ہم نے redux toolkit کے اندر موجود create async thunk api کے بارے میں سیکھا کہ اس کو کس طرحے سے create slice اور create reducer کی مدد سے انتہائی آسانی کے ساتھ use کر سکتے اور اپنے data کو external api سے fetch کر سکتے میں آپ کو api provider کے بارے میں بتاؤں گا یہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی اور میں اس کو explain نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے اس کو leave کر دیا but in future i will do explain api جو provider وہ کس طرحے سے use کرتے ہیں so اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں next video tutorial میں till then channel کو subscribe کرنا video کو like or share کرنا bell icon دبانا اور all notifications کو on کرنا بالکل مت بھولے